سوحیل احمد نے تو ٹکا کے وہ وہ لتے لے لیے میرے جو بنتے بھی نہیں تھے لیکن میں اس لیے سہار گیاں سوحیل صاحب کہ میں فنکار نہیں ہے گا میں اداکار نہیں ہے گا اوے بیوکوف آدمی پچھلے تیس سال سے میں لائی پرفارمنس ہی کرتا رہا ہوں ناظرین سوحیل احمد اور آفتاب اقبال کی لڑائی آج کل سوشل میڈیا پر ٹرنڈنگ میں ہے سوحیل احمد صاحب کی بات کرے تو وہ یہاں غلطی کر گئے جبکہ آفتاب اقبال صاحب نے بھی غلطی کی سوحیل احمد ایک بہترین فنکار اور کومیڈین لیکن وہ دانشور تجزیہ نگار مصنف رائٹر اور دور اندیش شخصیت بننے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں جبکہ آج سے پہلے ہم یہ سمجھنے میں لگ گئے تھے کہ شاید سوحیل احمد صاحب ایک دانشور ہیں مگر انہوں نے آفتاب اقبال کے متعلق جو فرمایا اور جس طرح کہا انہیں دیکھ کر حیرانگی بھی ہوئی اور ہنسی بھی بہت آئی کہ اتنا بڑا فنکار کومیڈین کیسے ایک انسان سے جیلس ہو سکتا ہے جس کے ساتھ ان کا مقابلہ بھی نہیں ہے یہ سب کچھ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ عمر میں ان سے چھوٹا ہے اور ان سے جونئر ہے یعنی بعد میں اس فیلڈ میں آ کر بہت آگے نکل گیا حالانکہ ان کے ساتھ ان کی ریس کبھی تھی ہی نہیں سوحیل احمد صاحب نے جس انداز سے افتاب اقبال کی ساکھ کو نشانہ بنایا ان کے کپڑوں جوتوں اور گھڑی ان کو تانے مارے ان کے بیٹھنے کے سٹائل بولنے کے سٹائل کو تنقید کا نشانہ بنایا آپ یقین کریں کہ پہلی مرتبہ سوحیل صاحب ایک سوچ کے چھوٹے انسان لگے حالانکہ آج سے پہلے تک سوحیل احمد صاحب ہمیشہ ایک اچھے انسان محسوس ہوتے تھے جبکہ ان کی باتوں کو سننے کے بعد ایسا محسوس ہوا کہ سوحیل احمد صاحب حسد کی آگ میں جل رہے ہیں جبکہ ایسے شخص سے جو عالی تعلیم یافتہ ہیں ایک پڑھا لکھا نوجوان اپنے کام کا ماسٹر جو رائٹر ہے ڈائریکٹر ہے اور پروڈیوسر بھی ہے بلکہ ایک یونیورسٹی ہے جہاں سے طالب علم ڈگری لے کر نکلتے ہیں اور پوری دنیا میں اپنا نام پیدا کرتے ہیں اور دولت بھی بے شمار کماتے ہیں آفتاب اقبال ایک بہترین ڈائریکٹر رائٹر اور بہترین سپیکر جن کی رائے سے بہت اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن اس بندے کا نالج ان کی ریسرچ اور ان کی محنت قابل تعریف ہے وہ ایسی شخصیت ہیں جو کہ پاکستان میں ناپید ہو چکی ہے ایسی شخصیت جس پر ہر کوئی تنقید کرتا ہے ہر فنکار ہر اداکار اور ہر کومیڈین ہر کوئی اس سے جیلس ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت آگے بڑھتے جا رہے ہیں وہ ایک سر پھرا انسان ہے جو اپنے اصولوں موقف اور اپنی رائے رکھتا ہے آفتاب اقبال جیسے ڈائریکٹر پاکستان میں بہت کم رہ گئے ہیں اور ہمیں آفتاب اقبال صاحب کو ماننے میں کیا حرج ہے جس بندے کو اللہ پاک نے اس قدر بڑا مقام دے دیا جسے اللہ چاہتا ہے کہ مانے تو ہم کون ہوتے ہیں یا سوہل احمد کون ہوتا ہے ان کو بیزت کرے سوہل احمد صاحب آپ ایک اداکار ایک کومیڈین ہیں لیکن کومیڈین نے کیسی کومیڈی کرنی ہے کس محول میں کرنی ہے اس کو عوام کے سامنے کیسے پیش کرنا ہے کون سی بات آنئر کرنے والی ہے اور کون سی نہیں اور کوئی بھی پروگرام آنئر ہونے کے بعد اس کے کیا رییکشن آئیں گے ان کو کومیڈین نے نہیں بلکہ ڈائریکٹر نے فیس کرنا ہوتا ہے بلکہ اس پروگرام کو ڈائریکٹ کرنے والے اس کے رائٹر نے فیس کرنا ہوتا ہے آپ ایک انٹلٹینر ہیں ایک بہترین انٹلٹینر مگر جنہوں نے آپ کو یہ میڈیم دیا جنہوں نے پاکستان میں ٹرینڈ پیدا کیے جنہوں نے روزگار کے نئے مواقع پیدا کیے آپ اسی کو بیزت کرنے نکل پڑے آپ کے اندر اس قدر بغض اور حسد ہے کہ آپ اس بندے کے بیٹھنے کے سٹائل کو اس کے کپڑے جوتے اور گھڑیوں کو نشانہ بنانے لگ گئے ناظرین اب آتے ہیں دوسری جانب کہ آفتاب اقبال نے کیا غلطی کی آفتاب اقبال اتنے بڑے ڈائریکٹر سینئر تجزیہ کار رائٹر ایک بہت ہی بڑے شاعر کی صحبت میں زندگی کی پرورش پانے والے انسان جو کس کے ساتھ بھڑ گیا ایک کومیڈین کے ساتھ آفتاب اقبال صاحب یہ آپ کو زیب نہیں دیتا یہ آپ کی شخصیت اور آپ کے مقام کی خلاف ہے آپ نے ایک فنکار کے لیے اتنا بڑا پرگرام کر دیا سوہل احمد کے جواب میں کیے گئے پرگرام کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں آپ کی بھی عزت کم ہوئی ہے کیونکہ عوام کو نہیں لگتا کہ آپ کا کسی بھی لحاظ سے ایک اداکار کے ساتھ اتنی بحث کرنی بنتی تھی بلکہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ معاملے کو اگنور کر دیتے اور اپنے کام پر فوکس کرتے ناظرین آفتاب اقبال اور سوہل احمد کے مابین اس رنجش کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں موسیقی